بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیوں میں بار بار پشاپ آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا خشخاش اور صفید تل کو ایک ساتھ کھانے کے کچھ ایسے فائدے جو اس موسم میں آپ کے بھی بہت کام آئیں گے موسم اب ملک بھر میں تبدیل ہو چکا ہے اور زیادہ تر علاقوں میں تھنڈ شروع ہو چکی ہے کہیں تھنڈی ہوا ہے تو کہیں بینہ ہوا کے درجہ حرارت زیادہ ہے تو کہیں تھنڈا کے ساتھ نمی بھی بھڑ رہی ہے یہ موسم شاید گرمی سے تو بہتر ہے کہ اس میں پسینہ نہیں آتا لیکن پشاپ زیادہ آنے کا مسئلہ بھڑ جاتا ہے کچھ بچوں کو تو ویسے بھی پشاپ کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن سردی میں یہ زیادہ بھڑ جاتا ہے جس سے ماں بھی پریشان ہو جاتی ہیں ایسے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں خشخاش اور صفید تلوں کے فائدے جس سے یہ مسئلہ بھی کنٹرول میں آئے گا اور دیگر جسمانی مسائل بھی کم ہو سکیں گے سفید تل سفید تل کھانے میں ذائقے دار ہوتے ہیں اور ان سے بنے لڈو تو اس موسم میں سب ہی شوک سے کھاتے ہیں ان میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جسم کو طاقت بھی دیتے ہیں اور ہڈیوں کی مضبوطی میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں خشخاش ایک چائے کا چمچ خشخاش میں 46 کالوریس 1.6 گرام پروٹین 3.7 گرام چکنائی 1.7 گرام فائبر میگنیز کاپر کیلشیم میگنیشیم فاس فورس زینک تھیامین آئرن اور کیمیا پولی فینل پایا جاتا ہے جو اسے ہماری صحت کے لئے مفید بناتا ہے اس کے فوائد سفید تیل اور خشخاش کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے آپ طاقت کا بڑا خزانہ حاصل کر سکتے ہیں جیسے کہ نمبر ایک بار بار پشاپ آنے اور تکلیف یا جلن کے ساتھ پشاپ آنے کا مسئلہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے کنٹرول میں آئے گا نمبر دو ہڈیوں کی کمزوری اور بار بار گرنے یا تھکان کی وجہ سے مرجائی ہوئے جسم کو دوبارہ فریش کرنے کی طاقت ان دونوں اجزاء میں پوشیدہ ہے نمبر تین جن لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے وہ اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اس کے ساتھ تمام تر عدویات وقت پر استعمال کریں یہ قدرتی طور پر جسم میں خون کی افضائش کا ذریعہ بنتا ہے نمبر چار شگر کے مرض میں خشخاش مفید ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والے زخموں یا ٹوٹے ہوئے ناخنوں کو دوبارہ بڑھانے میں سفید تل فائدہ مند ہے نمبر پانچ خشخاش اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی وجہ سے وزن کم کرتی ہے جبکہ سفید تل ڈائٹنگ کی وجہ سے ہونے والی کمزوری کو متوازن رکھتا ہے جس سے انسانی جسم میں بھرپور طاقت پیدا ہوتی ہے اللہ حافظ موسیقی